السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم انفیکشن اور ریزروائر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں انفیکشن سے کہ انفیکشن کیا ہوتا ہے تو ہم انفیکشن کے بارے میں کچھ یوں کہتی ہے کہ جب کوئی پیتو جن وہ جراسیم جو بیماری کا وجہ بنتا ہو جب وہ کسی جسم کے اندر یا باہر اپنا نشنوما کرتا ہو یا اپنے نسل کو بڑھاتا ہو تو ہم اس کو انفیکشن کہتی ہے کہ ہوسٹ کو انفیکشن ہوا ہے انفیکشن ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی پیتو جن نے گروئنگ کی ہے مطلب اپنے نشنوما کی ہے یا اس پیتو جن نے اپنی نسل کو بڑھایا ہے تو یہ ہو گیا انفیکشن کے بارے میں چلو اب ڈسکس کرتے ہیں ریزروائر کے بارے میں ریزروائر کیا ہوتا ہے یہ وہ ماحول ہوتا ہے یا وہ جگہ ہوتا ہے جہاں پیتو جن نارملی رہتا ہے تو اس جگہ کو ہم ریزروائر کہتے ہیں اب اگر آپ اس ڈیفنیشن کے بعد دیکھئے تو جب ایک پیتو جن وہاں رہتا ہے تو کسی ہوسٹ میں جب بھی آتا ہے تو وہ بنیادی طور پر وہ ریزروائر سے آتا ہے تو اس وجہ سے اس ریزروائر کو ہم ایز ایسورس بھی لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے یہ پیتو جن آتا ہے تو یہ سورس ہوتا ہے ہوسٹ میں پیتو جن کے آنے کو اب یہ ڈسکس کرتی ہے کہ وہ جو ریزروائر ہے جہاں پیتو جن رہتا ہے that can be animate مطلب وہ جگہ جو ہے نا وہ living بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ animals ہو سکتی ہے plants ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کے علاوہ inanimate بھی ہو سکتی ہے inanimate کا مطلب ہوتا ہے non-living things ہو سکتا ہے جس طرح water ہو گیا یا ہمارے ساتھ خوراک ہو گیا food ہو گیا وہاں سے بھی جو یہ پیتو جن ہیں وہ آ سکتا ہے